السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ ہیں حضرت مولانا قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب جن کو اللہ رب العزت نے فکر آخرت اور ماں کی شان کے اوپر بیانات کی وجہ سے خوب عزت اور شہرت سے نوازا ہے آج جس دور میں لوگوں کے لیے ایک دو بچے پالنا مشکل ہے جہاں پہ بچے دو ہی اچھے اور منصوبہ بندی کے پروگرامز چل رہے ہیں تو وہاں پہ آئیے آپ کو دین کی برکات دکھاتے ہیں کہ دین کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنا نوازتے ہیں یہ قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب ہیں جو فیصل آباد میں ہوتے ہیں اور مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے لیکن انتہائی معتدل اور خوش اخلاق آدمی ہیں خوش لہجہ آدمی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ عزاز بخشا ہے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی ان کی چار بیویاں ہیں اور خود ان کے جملے کو میں عرض کر دیتا ہوں حاضر سروس حاضر سروس چار بیویاں ہیں اور اللہ پاک نے چاروں سے ان کو اٹھائیس بیٹے بیٹیاں تاب فرما رکھے ہیں انیس بیٹے ہیں اور نو بیٹیاں ہیں حضرت کی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دور میں وہ سارے رہ رہے ہیں الحمدللہ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چاروں میں نے جو شادیاں کی ہیں ٹی آر لینٹر کی چھت نہیں بلکہ جو کانوں کی چھت ہوتی تھی اس کے نیچے چاروں کو میں بیعہ کے لایا وہیں پہ گزارہ کیا تو بہرحال اللہ رب العزت دین کی برکات سے بہت کچھ اطاف فرماتے ہیں تو ان کے انٹرویو بھی ماشاءاللہ شائع ہو چکے وائرل ہو چکے ہیں تو صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ بھی ہو کہ چار شادیاں بھی اسلام میں ہیں اور دوسرا یہ ہو کہ اولاد جب اللہ کریم عطا فرماتے ہیں تو رزق کا انتظام بھی میرے اللہ خود فرماتے ہیں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دو سے زیادہ بچے اچھے نہیں ہوتے خرچے وہ ہوتے ہیں فقر و فاقہ ہو جائے گا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں میرا بندہ جب میں نے تمہیں پال دیا تو ان کو بھی میں پالنے والا ہوں جب تم دنیا میں آئے تھے تم بھی بے سہارا تھے تمہارے پاس بھی کچھ نہ تھا میں اللہ نے جب تمہیں سب کچھ عطا کر دیا تو تمہیں ان کی وجہ سے بھوکا یا ان کو تمہاری وجہ سے بھوکا نہیں کروں گا اس لیے یہ عالم دین ہیں ان سے اور کئی سارے اور علماء ہیں جنہوں نے چار شادیاں تین شادیاں دو شادیاں کر رکھی ہیں اور الحمدللہ پر سکون زندگی گزار رہے ہیں اور دوسرا اسلام کے خلاف جو پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ چار شادیاں کر کے تو لڑائی آپس میں رہتی ہے یہ بات بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ شادیاں جب بندہ کرتا ہے لڑائی اس وقت ہوتی ہے شادیاں کرنے کے بعد جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں یا ایوہنہ ستقو ربکم اللہ خلقکم من نفس واحدہ اتقو کا لفظ پہلے آتا ہے اور آگے کی آیات میں بھی تقوے کا لفظ ہے اتقو اللہ تو اللہ سے نرنا گویا کہ یہ پتا چلا کہ نکاح کا یہ جو رشتہ ہو گیا ہے شادی شدہ ہو چکے ہیں یہ رشتہ تبھی کامیاب اور آگے چلے گا جب تقوہ ہوگا اللہ کا خوف دل میں ہوگا جب دین انسان کی زندگی میں ہوگا تو رشتہ بہت اچھا رہے گا اولاد ملے گی ان کو بھی بندہ دین پہ لگائے گا تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی قاری عقوب صاحب بھی فرماتے ہیں میرے سارے بچے الحمدللہ فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک منائے سب کو سلامت رکھے موسیقی